بسم اللہ الرحمن الرحیم ویوز اے کولیگز لائیز اینڈ سٹوڈینٹس السلام علیکم ہم نے پاکستان پینل کورڈ جو ہے اس کے اندر چیپٹر فورت جو ریلیٹ کرتا ہے تو دی جرنل ایکسپشن اس کو ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے اور جس کے اندر ہم جرنل ایکسپلینیشن جو ہیں وہ ہم نے لاس ٹاپک کے اندر ہم نے لاس دسکشن کے اندر ہم نے اس کو پڑھا تھا آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جرنل ایکسپشن کے ریلیٹڈ جو لاس ٹاپک ہے رائٹ اف پرائیویٹ ڈیفنس آف پرسنل اور رائٹ اف پرائیویٹ ڈیفنس آف دی پرپٹی یہ دو جو ٹاپک ہیں انتہائی اپورٹٹ ہیں جو ڈیشری کی حوالے سے اور ادر جو کمپیٹیشن کا اقزام ہے اس کے حوالے سے انتہائی اپورٹن ٹاپک ہے رائٹ اف پرائیویٹ ڈیفنس جو ہے اس کا جو ریلیونٹ پرویینز ہیں وہ سیکشن نائنٹی سکس پاکستان پینل کورڈ سے لے کر سیکشن ایک سو چھے پاکستان پینل کورڈ جو ہے اس کو ڈیل کرتے ہیں اب اس کا جو کوئیسٹن کا طریقہ کار ہے کہ کمپیٹیشن کے اقزام کے اندر اس کا جو مختلف قسم کے کوئیسٹن کس حوالے سے جو ہے وہ پوچھا جا سکتا ہے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ what is right of private defense describe it and what are the relevant پرویین آف پاکستان پینل کورڈ in which the right of private defense can be exercised and what are the پرویین under which right of private defense can not be exercised ایک اور اس کے اندر important جو اس کا ہے کہ جس کے اندر right of private defense of your body can be extended to the causing the death of this alien تو یہ expected اس قسم کے questions جو ہیں وہ آپ کے اس کے اندر پوچھا جا سکتے ہیں تو اس کو جو ہم نے پڑھنا ہے کہ right of private defense جو پرسنل ہے اس کو آج ہم ڈسکس کریں گے and the right of private defense کا جو سیکنڈ پورشن ہے right of defense of the property of yourself and other is not today's topic that will be discuss in next lecture انشاءاللہ ویوز اگر ابھی تک آپ نے اگر چینل ہمارا جو لاس سیٹی آف پاکستان ہے اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں اور دیئے ہوئے ساتھ بیل کے بٹن کو لادمی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہمارے ہر ویڈیو آپ کو ہر ٹاپک کے اوپر آپ کو مل سکے سب سے پہلے جو right of private defense ہے right of private defense جو ہے انڈر پاکستان penal code جو ہے اس کو ڈسکس کیا گیا ہے اور every person has the right to defend his property honor and himself تو یہ اس کا جو basically right of private defense ہے یہ ہر person کو حاصل ہے کہ وہ اپنی عزت کی خاطر اپنی property کی خاطر یا اپنی ذات کی خاطر وہ اس کا defense لے سکتا ہے basic جو right of private defense ہے self defense ہے that is a fundamental right جو fundamental right یہ ہے یہ protect کیا گیا ہے ہر religion کے اندر ہر law کے اندر constitution کے اندر اور جو ethics ہیں ان کے اندر جو fundamental یہ self جو defense ہے اس کو protect کیا گیا ہے اس کے اندر اس کی value ہے تو سب سے پہلے تو اس کا meaning کا پتا ہو چاہیے کہ یہ meaning اس کا ہے کیا اس کا سمپل ہے کہ right of self defense کا مطلب یہ ہے کہ defense of oneself defense of right of position of oneself کسی کے اپنے رائٹ کا جو defense کرنا اس کی جو position ہے اس کا defense کرنا یا اپنی ذات کا جو defense کرنا دفاع کرنا اس کو ہم اس کا مطلب ہے کہ right of private defense یا self defense اب section جو ہے 96 پاکستان penal code کا اس کو ہم ایزیڈ ریڈ کر لیتے ہیں کہ اس کے اندر جو private defense ہے اس کو کس طرح سے explain کیا گیا ہے nothing is an offense which is done in the exercise of right of private defense 96 پاکستان penal code یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی offense جو آپ نے اپنا right of private defense use کرتے ہوئے ایسا کوئی act کیا تو وہ offense نہیں ہے تو right of private defense جو ہے اس کو ہم پہلے define کر لیتے ہیں کہ وہ ہوتا کیا ہے تو اس کو ہم یہ اس کی definition جو ہے وہ dictionary کی جو definition ہے پاکستان penal code کے اندر اس کو explain نہیں کیا گیا تو اس کی جو legal dictionary ہے اس کی definition کو ہم use کر کے اس کو سمجھنے کے لیے discuss کر لیتے ہیں the use of force to protect oneself one's family and own property from a real or threatened attack right of private defense سے مطلب یہ ہے کہ آپ طاقت کا استعمال کرتے ہیں کسی بھی person کے خلاف اپنی آپ کو defense کرنے کے لیے اپنی family کو protect کرنے کے لیے اپنی property کو protect کرنے کے لیے کسی بھی جو person in real میں آپ کے اوپر attack کرتا ہے یا threaten کرتا ہے اٹیک کرنے کے لیے تو اس صورت میں you have a right to private defense are your self defense to تو اس کے اندر بیس جو threat ہے injury کا یا threaten کیا جاتا ہے کہ اس کا law نے ایک fix limits کی ہیں کہ آپ کس حد تک right of private defense بھی extend کر سکتے ہیں reasonableness apprehension جو اس کے اندر جو ہم کہتے ہیں reasonable of apprehension that is a matter of fact effect کے اندر چیزیں یہ آسکتی ہیں کہ that fact depend upon the weapon which has been used by the assailient manner of using the nature of assault جو ہے surrounding circumstances جو ہیں اس وقت کے وہ بھی دیکھے جائیں گے کہ کن حالات کے اندر weapon کا کس حد تک استعمال کیا گیا اور weapons کی gravience کیا ہے کس حد تک وہ aggravated ہے اور اس کے منز use کرنے کے کیا ہیں یہ تمام جو facts اس سیکشن جو 96 ہمیں بتاتا ہے اس کے بعد سیکشن 97 جو ہے وہ پاکستان penal code کا اس کے اندر ہم آ جاتے ہیں کہ اس کو discuss کر لیتے ہیں رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس آف باڈی آف پراپرٹی 96 صرف 96 کے اندر رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس ہوتا کیا ہے اس کے بارے میں بتایا کیا ہے اس کے بعد جو 97 ہے اس کے اندر ہے کہ رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس آف یور باڈی اور یور پراپرٹی کیا ہے ایوری پرسن ہی رائٹ سبجیک تو رسٹرکشن کنٹین اندر سیکشن 99 دو ڈیفین آج کا چونکہ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ریلیٹ صرف ہم میں سٹارٹ میں عرض کیا تھا کہ ہم صرف اور صرف جو رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس آف یور باڈی ہے اس کو ڈسکس کریں گے تو ہم 97 کا جو پہلا پورشن ہے اس ہی حد تک ہم رسٹکٹ ہو جاتی ہیں اور دوسرا پورشن جو پراپٹی کے ریلیٹ ہے اس کو ہم ٹاچ نہیں کریں گے تو اس کے اندر جو انہوں نے کہا کہ رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس آف یور اون باڈی این باڈی آف اینی ایڈر پرسن اس کی ہیومن باڈی کی کوئی بھی پرسن ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی باڈی کسی اور کا نقصان ہو رہا ہے تو اس کو ڈیفینس کرنے کے لئے بھی آف فردر ڈسکس کر لیں گے تو بیسیکلی جو نائٹی سیون ہے اس کے اندر دو پرشن ہے رائٹ ایف پرائیویٹ ڈیفینس رائٹ اف پرائیویٹ ڈیفینس آف یور باڈی اور رائٹ ایف پرائیویٹ ڈیفینس آف یور پرپٹی آف یور پرپٹی آف اور ادر پرپٹی یہ دونوں اس کے اندر اس کا پہلا پورشن آج ہماری ڈسکشن ہے رائٹ ایف پرائیویٹ ڈیفینس آف یور اون باڈی نائنٹی ایٹ جو پاکستان پینل کوڈ ہے اس کے اندر دو چیزوں کی کلیریفکیشن ہے سیکشن کے اندر دو چیزیں ہیں ایک یہ ہے کہ اگر کوئی آنساؤنڈ مائنڈ پرسن ہے وہ کوئی ایسا اٹیک کر لے تو اس صورت میں آپ کا رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس ہے کے نہیں دوسرا اس کے اندر ہے کہ بائی ریزن آف مس کنسپشن اینی پارٹ آف دی پرسن کسی پرسن کے اوپر مس کنسپشن کی بیس جو آنساؤنڈ مائنڈ کی وجہ سے اس کے اوپر اس نے کسی اوپر اگر اٹیک کیا تو وہ اس کا کوئی افینس نہیں ہے مس کنسپشن کی وجہ سے اگر اس نے اٹیک کر دیا تو اس کے اوپر کوئی جرم نہیں ہے لیکن جس کے اوپر اٹیک کیا وہ اس کے پاس اپنا رائٹ ہے کہ وہ اپنے آپ کو سیلف ڈیفینس کر سکے یہ 98 ہے اس کے اندر میں ایک اگزمپل جو ہے کوڈ کر دیتا ہوں مسال کے طور پہ ایک پرسن ہے اس کو میٹنیس کے دورے پڑھتے ہیں میٹ ہے یا میٹ ہے پرمنیٹلی طور پر وہ کسی بی پرسن کے اوپر اٹیمٹ کرتا ہے اس کو مارنے کی اس کو کل کرنے کا اٹیک کرتا ہے اب جو بی پرسن ہے اس نے اپنا آپ کو دفاع کرنا ہے وہ اپنے آپ کا دفاع کر سکتا ہے جبکہ اے نے جو اس کے اوپر اٹیک کیا جس ویپن کے ساتھ اٹیک کیا بے شکر جو بھی کیا اس کے اوپر کوئی افینس نہیں ہے اس کی وجہ سے اس نے کوئی جرم زاد نہیں کیا لیکن جس کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے اس کے پاس رائٹ ہے کہ اپنا دفینس کرتے ہوئے اپنی جان کا حفاظت کرے اور ایون کہ اپنے دفینس کرتے ہوئے اگر اگر اس کل بھی کر دے تو اس کے اوپر کسی کسی ہم کا کوئی افینس نہیں وہ سیکشن 98 کے اندر فار کرے گا اس کے بعد دوسری صورت ہے کہ ایک پرسن ہے اس کا کسی گھر کے اندر اس کی رشتداری کی وجہ سے کسی بھی طرح سے آنا جانا ہے اور رات کا اندیرہ تھا وہ گھر کے اندر آجاتا ہے آگے سے بھی پرسن جو ہے اس کا گھر کے اندر موجود پرسن ہے اس کو پتہ نہیں چلتا وہ اس پرسن کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے اب کیونکہ وہ دیو ٹو مس کسی سمشن ہے سیکشن 98 کہتا ہے تو اس نے کسی کسی اٹیک کرنے والا کوئی افینس نہیں کیا اور جس کے اوپر بھی پرسن کے اٹیک کر رہا ہے اس کے پاس رائٹ ہے کہ وہ اپنا دفاع کرتے رائٹ آف پرائیویٹ دیفینس ہے وہ یوز کر سکتا ہے تو یہ 98 جو سیکشن بسکلی ہے دو چیزوں کے بارے میں کہ میڈنیس پرسن یا انڈر مس کنسپشن اگر ہو جائے تو اس صورت میں بھی رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس یوز کیا جا سکتا ہے اس کے بعد سیکشن 99 ہے 99 کے اندر چار کنڈیشن ہیں کہ اگر یہ چار کنڈیشن ہوں گی جسے سیکشن جو 97 ہے اس کے اندر بتائیں گے کہ اگر 99 کی رسٹکشن آ جائیں تو اس صورت میں آپ رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس یوز نہیں کر سکتے اس میں پہلی صورت یہ ہے کہ پبلک سرونٹ ہے ایکٹنگ انڈ گوڈ فیت انڈر کالر آف ہز آفیز اگر کوئی ایسا آفیسر جو اپنی ڈیوٹی سار انجام دے رہے گوڈ فیت کے ساتھ اندر جو ڈیوٹی ہے وہ سار انجام دے رہے اس کے کرتے ہوئے اگر اس نے کوئی کام کیا تو اس افیسر کے خلاف آف آف پرائیویٹ ڈیفینس یوز نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اپنی افیشل فنکشننگ کر رہے اس کے خلاف آف آف اگر کوئی پرسن اپنے کسی سینئر آفیسر کی ڈیریکشن کے اوپر کوئی ایسی ڈیوٹی سار انجام دے رہا ہے تو اس کے خلاف بھی آپ رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس یوز نہیں کر سکتے مثال کے طور پر ایک پولیس آفیسر ہے تو اس کو اپنے بوس کی جانب سکتا کہ میں تو سیلف ڈیفینس اپنا کر رہا ہوں تو اس وجہ سے اس کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے اس کی تیسری جو کائنڈ ہے وہ تیسری یہ ہے کہ اگر جو پرسن ڈیفینس کرنا چاہتا ہے اس کے پاس ریزنیبل ٹائم ہے اس کے پاس ٹائم ہے اٹیک کرنے والا آگیا ہے لیکن اس کے پاس اپرچونٹی ہے ٹائم ہے اس کے ساتھ کوئی ایسا ادارہ ہے گورنمنٹ کی آثارٹی ہے جس کو انفارم کر سکتے آئے تو اس صورت میں رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس یوز نہیں کیا جا سکتا مسال کے طور پر ایک پرسن کھڑا ہے اس اس صورت میں وہ رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس یوز نہیں کرے گا اور وہ وہ وہاں پہ اپنی اطلاع جا کے دے سکتا ہے چوتھی جو قسم ہے وہ ہے رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس وہ نیسیسری جتنا ہے اتنا ہی استعمال کرے گا اس کی لیمنٹ سے زیادہ ایک سٹینڈ نہیں کرے گا یہ پی اس کے اندر رسٹکشن بیان کی گئی ہے اس کے پاس ڈنڈا ہے وہ لے کر گھر کے اندر داخل ہو گیا اب آگے سے بندہ جو ہے وہ اس نے دیکھا کہ کوئی گھر والا پرسن جاگ رہا ہے تو اب یہ جو گھر والا وہ یہ نہیں کرے گا کر سکتے ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سیٹ پاکستان سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیئے بیل کے بٹن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہماری ہر ویڈیو آپ کو مصول ہو سکے آج کا جو ہمارا سیکشن ہے سیکشن اس کے اندر ڈسکاس کرنا ہے ویوز چھ قسم کی کٹیگریز سیکشن ہنڈرٹ کے اندر ڈسکرائب ہوئی ہیں بیان ہوئی ہیں کہ آپ چھ کنڈیشن کے اندر اگر ان میں سے کوئی ایک صورتحال یا سرکنسٹانس دیسے ہو جائیں کہ اسیلینٹ ان چھ میں سے ایک بھی کوئی کام کرنا چاہے تو آپ کے پاس رائٹ ہے کہ آپ اپنا سیلف ڈیفنس کرتے ہوئے اس اسیلینٹ کی ڈیتھ تک کاز کر سکتے ہیں تو کوئی بھی اسیلینٹ جو ہے اس کو ڈیتھ کاز ہو سکتی ہے بکاز آپ ان چھ جو ہم اس کے اندر دیئے گئے ہیں ان میں سے اس میں سب سے پہلا ہے کہ اسالٹ جو ہے may اسیلینٹ جو ہے وہ ڈیتھ کی نیت سے آیا ہے حملہ آور اس نیت سے آیا کہ اس نے ڈیتھ کاز کرنی ہے تو پھر جس پرسن کے اوپر اٹیک کرنے کی نیت رکھتا ہے اس پرسن کے پاس رائٹ ہے کہ اس نے گریویس قسم کا ہرٹ کاز کرنا گریویس ہرٹ ہے کہ اس کے پاس ڈنڈا ایسا ہے کہ وہ اس ہر میں مارے گا تو ڈیتھ ہو سکتی ہے وہ کسی ایسے وائٹل پارٹ کے اوپر کوئی ایسا کرتا ہے اس کے پاس اسلحہ ہے وہ کرتا ہے تو اس کے وزیسے ڈیمیجز کی چانس ہیں گریویس ہرٹ ہو جائے گا تو اس صورت میں گریویس ہرٹ کی بھی اپری ہینشن ہے تو اس صورت میں بھی اس کے پاس رائٹ ہے تیسری کنڈیشن ہے کہ اس ہرٹ کی نیعت سے وہ کسی گھر کے اندر انٹری ہوا اس کی انٹری ہوئی ہے کہ وہ پرسن گھر کے اندر موجود ہیں ان میں سے کسی کا اس کی انٹینشن ہے کہ وہ ریپ کرے گا تو اس صورت میں بھی اس کو ڈیتھ کاز کی جا سکتی ہے اس کے بعد اس کی جو فورت قسم ہے انٹری قسم کے جو سیکشن 377 کے اندر ہے جن کے اندر نیچرلی طور پر کارنیل انٹرکورس کیا جاتا ہے اور اس فی میل یا کسی بھی جانور کے اس میں تو اس صورت میں بھی اس کے خلاف ڈیتھ کا جو ہے آپشن وہ اس کے ہوتا ہے کہ اس کو ڈیتھ کاز کی جا سکتی ہے فورت جو قسم ہے اس کی کی ایپنگ اور ابڈیکٹنگ ہے انٹینشنلی جو اسیلینٹ ہے وہ کسی بھی پرسن کو اس کو ابڈیکٹ کرنا چاہتا ہے یا کی وہ کرتا ہے کہ اس کو مغواہ کر کے لے جاؤں گا تو اس صورت میں بھی اس کو کاز کی جا سکتی ہے سکھت قسم ہے کہ سرکمسٹانس جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ وہ جو آثارٹیز ہیں سوری اسیلینٹ جو انٹینشن کمرہ کے اندر بند کر دیتا ہے اور اس پرسن کے پاس ہے کہ اس نے مجھے کمرے میں بند کر دیا اور میرے پاس ریزنیبل ریکورس بھی میں نہیں کر سکتا کوئی آثارٹیز نزدیک نہیں ہیں تو صورت میں اگر بھی بند ہو گیا اس نے مجھے بند کر دیا ملاور نے تو اس صورت ہیں ایکسپلینیشنز آپ کو بتائیں کہ اگر چھے کنڈیشنز جو ہیں وہ ہو جائیں دیفرینٹ قسم کیسے کہہ سکتے ہیں میڈی لوٹنگ جو میڈیول کیا ہو ہیں اس نے ایکس ان چھے میں سے کوئی کرتا ہے تو صورت میں رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس آف باڈی ایکسٹین ٹو کارزنگ ڈیتھ آف دی ایسیلینٹ تک ہو سکتا ہے نیکس جو اس کے اندر سیکشن ہے ایک سو ایک ہے جس کے اندر ہے کہ رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس جو ہے وہ ایکسٹین ٹو کارزنگ اینی حام ادر دن ڈیتھ ایک سو ایک کے تحت ہے کہ ان کنڈیشنز کے علاوہ نائٹی نائن اور ہنڈرڈ کے علاوہ اگر کوئی ایسی کنڈیشنز ہیں تو پھر ادر حام جو ہے وہ کرے گا ڈیتھ کارز اس کے علاوہ کسی کنڈیشنز میں نہیں ہوگی سلائٹ حام ہو سکتا اس کے بعد سیکشن ایک سو دو ہے ون زیرو ٹو کہ آپ کی جو رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس آف بارڈی ہے اس کی کمنسمنٹ اور کنٹینیو کب تک رہے گا قانون نے اس کے اندر کہا کہ یہ کہا گیا کہ جیسے ہی آپ کو اپریہنشن آف اٹیک ہے اپریہنشن آف ڈینجر ہے یہ اپریہنشن جیسے ہی سٹارٹ ہوگی آپ کا رائٹ آف ڈیفینس جو ہے وہ شروع ہو جائے گا ضروری نہیں ہے کہ اپریہنشن جتنے تک اسی اپریہنشن رہے اس حد تک اور جب تک وہ اس جگہ سے مخصوص جگہ کے اندر جو اس کا ٹارگٹ ہے اس کے اندر تک رہتا ہے آپ کا رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس جو ہے وہ رہتا ہے جیسے ہی وہ اس ایریا کو ویکیٹ کر دے گا چھوڑ دے گا تو آپ کو صورت میں رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے جیسے ایک گھر ہے گھر کے اندر کوئی اسیلینٹ حملہ آور ہو جاتا ہے تو اس صورت میں جب تک وہ گھر کے اندر رہے گا تو آپ کا رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس ہے وہ سرچ کرتا رہتا ہے کوئی چیز پرابٹی جو ہے وہ سنیچ کرتا رہتا ہے تو جتنی دیر گھر کے اندر رہے گا آپ کا رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس رہے گا جیسے ہی اس نے گھر کی بانٹری کراس کر کے بہر چلا گیا تو اس کا رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس جو ہے آپ کا وہ رائٹ ختم ہو جاتا ہے تو یہ آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے جو ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ آپ کا سیلف ڈیفینس کیا ہے سیلف ڈیفینس کی کنڈیشن کیا ہیں کہ ان کے اندر آپ کا رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس آپ سیلف ڈیفینس پھر اس کے انڈ پہ ہم نے کہا کب تک یہ اس کی کمنسمنٹ کیا ہے اور اس کی انڈ کب تک ہے آپ کا رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس تو اس کا آج کے لیے ویوز اتنا ہی میں نے ایکسپلین کر دیا نیکس ٹاپک تک آپ سے میں اجازت چاہتا ہوں موسیقی